ہریانا سرکار ایک طرف جہاں پر سرو شکشہ ابھیان کے تحت بچوں کو شکشہ مہیا کروانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن وہیں جب پہنچ کر دیکھا جاتا ہے تو شکشہ کا حب کی سچائی سامنے آ جاتی ہے سارے جو دعوے ہیں وہ کھوکلیں نجر آتے ہیں اور دھراتل پر جو سب نجر آتا ہے وہ سب گول نجر آتا ہے اور بلکل جو ہریانا سرکار کا ایک دعویٰ ہے کہ سرو شکشہ ابھیان کے تحت ہر بچے کو شکشہ ملے اور سکولوں میں خرط رہے کی جو بیوستہ ہے وہ صحیح ہونے چاہیے لیکن سرکاری سکولوں میں جو بیوستہ کا سچ ہے وہ اپنے آپ میں سکشہ بیوہا کو چاہیے کروا لگے لیکن وہ سچ اپنے آپ میں سب سے بڑا سچ ہے کہ ابھی بھی سرکاری سکولوں میں جو سکشہ کی بیوستہ ہے وہ کھوکلی نجر آ رہی ہے اور آج ہم آپ کو اس کا پرتکش نجارہ دکھائیں گے منڈی ڈبوالی کے چوہانگر کے سکول سے آپ کا منچ کارکرم کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ راجکیہ پراتھمک پارشالہ ہے چوہانگر منڈی ڈبوالی کی آپ یہاں پہ بورٹ دیکھ سکتے ہیں سرب سکشہ ابھیانکار بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ محض ایک کمرہ ہے اور دو سو کے آس پاس یہاں پہ بچے پڑھنے والے ہیں جن کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دھوب میں بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے خاصی پریشانی ہوتی ہے تمام دیکھتے ہوتی ہیں گرمی اوپر سے اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے مانسون بھی سر پر ہے اور بھی پریشانی ہے اگر مانسون سر پر ہے تو یہاں پہ پانی بھی اکٹھا ہوگا مچھر بھی پلے گا ایسے میں دیکھتے اور بھی بڑھ جائے گی لیکن آج تک سکشہ ویوہا کے کانوں میں یہ بات کتے نہیں پہنچی ہے یا پھر یوں کہیں کہ اس بات کو انہوں نے جروری نہیں سمجھائے کہ ان بچوں کی جو تصویر ہے پچھلے اٹھائیس سالوں سے یہ سکول اسی طرح سے چڑھ رہا ہے بچے یہاں پہ دو چار ہو رہے ہیں سٹاپ یہاں سے اس پریشانی سے جوج رہا ہے لیکن سننے والا کوئی بھی نہیں ہے پرتکش نظار آپ کے سامنے ہم یہاں پہ سکول پربندن ہمارے ساتھ ہے یہاں کے مکھیہ دھاپک پورا سٹاپ بچے مارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی دکھتے ہیں آتی ہیں یہاں پر سکشہ ویباستہ کو لے کر ہمارے ساتھ سب سے پہلے سکول کے مکھیہ دھاپک مدلال جی ہیں مدلال کس طرح ہے کہ یہاں پہ سر آپ کو دکھتے ہیں آتی ہیں کیا آشواشن ملتا آپ نے پرشاشن کے بھی کان کھولنے کی کوشش کی ہوگی دو سو بچے ہیں محض ایک کمرہ ہے اور سکول بھی ابھی تک جو کہ ٹھائیس سالوں سے ایک چپال میں چلنا ہے سر یہاں جو ہے کمرہ ایک ہے اور لگ بگ ایک سو سی بچے ہیں اور ایک کمرے میں ہم یہ کام چلا رہے ہیں اور یہاں ہماری جو ہے ایس ایم سی جو ہے ہمارے میمبر ہیں اس سے ہم نے ایک ریجولیشن ڈال کر اوپر بیجا ہوا ہے کم سے کم ہمارے کو پانچ کمرے تو چاہیے اگر پانچ کمرے یہاں ہو جائیں گے تو یہاں میڈل سکول بھی اگر جائد میڈل سکول بھی بند سکتا ہے اور ہمارے تو یہ کمرے سے ہمیں کام چلا رہے ہیں یہ میڈ ڈے میل کا ہے یہ دوب میں کام کر رہے ہیں اور ہماری جو بیوستہ جو ہے یہاں صرف کمرے مین چیز ہمارا کمروں کا ہے کہ ہمارے کو کمرے مل جائیں پانچ جس سے کہ پڑھائی اور بھی اچھی چل سکے کیا آپ نے بات آج تک پرشاشن تک پہنچا ہی نہیں یا پھر پرشاشن ہی بہرا ہو گیا ہے ہم نے جو ہے ایس ایم سی کا ریجولیشن ڈال کر ہم نے بیو کے مادم سے ہمارا ڈی پیو ساو کو بیج رکھا ہے اور وہ آئے تھے انہوں نے خود یہ انرکشن کیا تھا اور آتی ہی رہتے ہیں لگ باکہ وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور جو ہے ہمارا پربند جو ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں جی بلکل پچھلے اٹھائی سالوں سے سکول ایسی چل رہا ہے دو سو بچے ہیں ایک کمرہ ہے اور اوپر سے آفتیں تو اتنی ہیں نوبت یہاں تک کہے کہ اگر بارش آ جائے تو چھوٹی کی نوبت آ جاتی ہے لائٹ چلے جائے تو پنکھوں کی ویبستہ نہیں ہے وہ بھی یہاں پر پرشاشن نے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک برامدہ بنایا گیا وہ بھی سکول یہاں کا جو پرشاشن جو یہاں پر سٹاف ہوں نے اپنی محنت سے خود پیسے کٹھے کر کے یہاں پر ایک برامدہ بنایا گیا کہ آخر بچوں کو ایک کمرے کی جیل میں تو نہ رہنا پڑے ان کو ایک بیٹھنے کے لیے چھائیں تو مہیا ہو جائے لیکن پھر بھی کام چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارے ساتھ سٹاف کے اور بھی ہیں جی سیٹھی جی ہمارے ساتھ یہاں کے ٹیچر ہیں کیا بات اٹھائیس سالوں کا درد ہاں جی پرشاشن کو جی اب آگت کرا چکے ہیں جی ہم کئی بار لیکن ابھی کوئی کاربائی نہیں ہوئی جی ہمارے پاس بچے بہت ہیں جس کی وجہ سے بہون کی کمی کی وجہ سے بچوں کی پڑائی میں بادہ پڑتی ہے انیک گتیویدی ہم نہیں کروا سکتے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے بچوں کی نہ سکول میں کوئی پیڑا ہے نہ کوئی پانی کی بہتستہ اچھی طرح سے ہو پاتی ہے بجلی کے بھی ہم پورے پروند نہیں کر سکتے جیسے آپ وہ سامنا برامدہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم چھت والا پنکھا نہیں لگوا سکتے صرف ایک ٹیول فین کے اوپر بٹھنے کے لیے بچے مجبور ہیں اور اس ککشا میں لگ بگ چونسٹ بچے ہیں جن کے پورا بیٹھنے کا پروند نہیں ہے جی اور پڑائی تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے پھر اگر ایک ٹیچر پڑا رہا ہے تو دوسرا ٹیچر کو چپو بیاننا پڑتا ہے اس وجہ سے سکشا کا سنچالنسہ ہی ڈنگ سے نہیں ہو سکتا یہ سیکٹی جی سکول کہاں پہ چل رہا ہے کس چیز کی جگہ ہے اور آپ نے اس کے لیے کیا آگے کوئی سکشا بیواغ کو بھی بتایا ہے کہ ہمیں سکول ملنا چاہیے کس کی جگہ آخر کب سے چل رہا ہے سکول یہ اس طرح سے یہ یونی سو چھاسی سے چل رہا ہے یہ سمدائی کا درمشال ہے اس کے اندر یہ چل رہا ہے اور ہم نے اس کو جو ہمارے سمسی کمیٹی اس کے مادیم سے اور انیا جو ہمارے پیرنٹس ہیں محلے کے لگ بگ سبی کو ہم نے یہ آواز پہنچا ہی ہے اور سبی تک یہ خبر ہے کہ سکول کا یہ بہون کی علیہ اپنی بھومی ہونی چاہیے سرکار سے اس کی مانگ کر چکے ہم